الحمدللہ رب العالمين اللہ الرحمن الرحیم لیس بھی امانی کم ولا امانی اہل الكتاب من یعمل سوئن یجزبی ولا یجد لہو من دون اللہ ولیم ولا نصیرہ صدق اللہ لذیر محترم دوست وزرگو اور محترم مائیں اور بہنیں اللہ تبارک و تعالی شانہو کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی شانہو نے ہمیں رمضان مبارک کا مئنہ عطا فرمایا جس مئنے کو اللہ تبارک و تعالی شانہو کے توفیق سے اس کے احکامات کی ادائی کے ساتھ ہم نے گزارا اللہ تبارک و تعالی شانہو اپنے فضل و کرم سے ہماری چھوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما کر نجات کا ذریعہ بنا گئے اس وقت میں نے جو آیت شریفہ پڑھی اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالی شانہو نے ہم ایمان بانوں کو ایک اہم بات کی طرف دعوت فکر دے اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو دولت اسلام عطا فرمائی ہے نعمت ایمان سے ہمیں سرفراج فرمایا ہے ایسی نعمت جو نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہیں جس کو نعمت یہ عظمہ کہا جاتا ہے حقیقی معنوں میں اس دولت اسلام سے ہم اس وقت پورا پورا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جب ہماری زندگیاں اسلام کے مطابق گزریں محضر دمنہ کرنا یا صرف عارضو رکھنا یا صرف دعویٰ کرنا یہ کام نہیں آوے گا جب تلک ہماری زندگی عملی نہیں بنے گی تب تلک کسی نے کیا ہی کو کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہیں جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہیں جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری تو میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ دولت اسلام سے ہم اس وقت پورا پورا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جب ہماری زندگیاں اسلام کے مطابق گزریں یہ دین اسلام ہماری زندگی میں مکمل آ جاوے اس کے واسطے اللہ تبارک و تعالی شانہو نے دین اسلام کی محنت دی اور مکمل دین اسلام میں داخل ہونے کی ہمیں دعوت بھی دی فرمایا اسلام میں مکمل داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو اپنانے کے بعد اسلام کے نسبت سے ہمارے اوپر جتنے بھی احکامات لاغو کیے گئے ان تمام حکموں کو ہم ادا کرے نبی پاک علیہ السلام کے مبارک سنتوں اور مبارک طریقوں کے مطابق تو میں عرض کر رہا تھا کہ دعویٰ نہیں عمل کام آوے گا نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ آیت شریفہ جو میں نے خطبے میں پڑھی لیسہ بھی امانیہ کم ولا امانیہ اہل کتاب میں یع من سوئن جذبی ولا یجد له من دون اللہ علیہ ولیم ولا نصیرہ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ آیت شریفہ صحابہ رضی اللہ علیہ وآلہ وآلہ مجمعین کو سنائی تو صحابہ رضی اللہ علیہ وآلہ وآلہ مجمعین چوک گئے جس کا ترجمہ میں نے کیا کہ محض تمنہ کرنا یا آرزو کرنا یا دعویٰ کرنا یہ کام نہیں دے گا صحابہ برے فکر میں پڑ گئے کہ بھئے اللہ نے تو آیت میں یہ فرمایا کہ تمہاری امیدیں اور تمہاری کوئی چیز تمہاری تمنہیں یہ کام نہیں آگے سراغے فرمایا جو آدمی برے کام کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی یہ اللہ کا صاف ارشاد اس میں کسی طرح کی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی قیامت کے دن اللہ کے سبھا کسی کو مددگار نہیں پاوے گا کوئی کسی کو مددگار نہیں پاوے گا اب قابلِ گوھر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم سب اپنی اپنے زندگیوں پر گوھر کریں تو ہر شخص یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ میری زندگی میں اسلام کتنا ہے میں کس قدر اسلام پر کاربند ہوں آج دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں سب کی یہ حالت ہے اور سب کی یہ خواہش بھی ہے یہ عرضو ہے یہ تمنہ ہے کہ دنیا میں اسلام نافذ ہو جائے لیکن اسے اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ سب سے پہلے اپنے پانچ فٹ کے جسم پر اسلام نافذ کر کے دکھائیں تمنہ تو ہر ایک کی ہے کہ ساری دنیا میں اسلام مکمل نافذ ہو جائے پر اپنی ذات پر نافذ کرنے سے کاثر نظر آتے ہیں ہم سب سب سے پہلے اتدار تو ہمیں اپنی ذات سے کرنی ہے کہ میرے جسم پر اسلام نافذ ہو جائے پھر اپنے گھر میں ہونی چاہیے مقصد یہ ہے کہ صرف یہ باتیں اور یہ دعوے کام نہیں آویں گے اصل عملی زندگی اس لئے قرآن نے کہا لَيْسَ بِيَمَانِيِّكُمْ بَلَا عَمَانِيِّ اَحْلِ الْكِتَابِ تو برحال خلاصی کلامی کے اسلام میں ہمیں مکمل طور پر داخل ہونا ایک طرف ہم ہماری زندگی پر گوھر کریں دوسرے طرف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی زندگی کو ہم دیکھیں صحابہ کے سامنے جب دن اسلام آیا انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور اسلام قبول کر لیا تو بلے نے وہ تعداد میں تھوڑے تھے لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا اسلام میں داخل ہوئے تو پورے داخل ہوئے اور پھر ایسے جمع اسلام پر کہ ان پر ظلم و ستم کے برے برے پہار توڑے گئے لیکن ان کے قدم دگمگائے نہیں برے برے مسائی اور تکالیفوں سے انہیں دوچار ہونا پڑا انہیں لالچ بھی دی گئی لیکن وہ کسی چیز سے گھبرائے نہیں بجھے اس کی اپنے دین اور مذہب پر جمع رہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی شانہوں نے فرمایا یعنی کہ شروع میں بھی میں نے کہا کہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ ایمان بالو یا ایوہ الذین آمنوا دخلو فی السلم کافا پھر آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكْمَا دُبُ مُبِين یہ شیطان کے نقشوں قدم پر نہ چلو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اللہ کے حکموں سے دور رکھنے کے وہ چکر میں رہتا ہے ہمیں اس کے چکر میں آنا نہیں بلکہ اللہ کے ہر حکم کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے آج اب مسلمانوں میں اسلام صرف چند احکام نظر آتے ہیں ہم مسلمانوں میں اسلام کے صرف چند احکام نظر آتے ہیں اور وہ بھی ٹوٹے پھوٹے کسی نے روزے رکھ لے اور اسے مکمل اسلام سمجھ بٹھا کسی نے پنچ وقت کا نماز ادا کی اور سمجھ بٹھا کہ یہ مکمل اسلام ہے کسی نے حج کے دنوں میں حج کو ادا کر لیا اور سمجھتا ہے کہ میں نے مکمل اسلام اپنا لیا یہ تو چند عبادتیں ہیں یہ مکمل اسلام نہیں ہے مکمل اسلام تو یہ ہے کہ کتاب اور سنت کے ہر حکم کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے یعنی کہ قرآن پاک اور احادث مبارکہ کے مطابق قرآن میں زندگی گزارنے اور رسول خدا نے زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے ان طریقوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے اپنے قلمہ تیبہ پڑھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے ساتھ معاہدہ کرتا قلمہ تیبہ کا مطلب یہ ہے قلمہ تیبہ کے الفاظ میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں قلمہ تیبہ کا ترجمہ میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں پر قلمہ تیبہ کے جو تقاضے ہیں نہ میں پورے کرتا ہوں نہ آپ پورے کرتے ہیں اللہ ماشاء تو ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں کہ اب وہ زندگی میری نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی ہیں یہ کلمہ پڑھ لینا یہ گویا احد ہے اس لئے حضیث پاک میں فرمایا من قالا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ جنت میں داخل ہو جاوے گا اب بہت سے لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو سیدھے جنت میں جاوے گے نہ نماز کی ضرورت نہ روزے کی ضرورت نہ زکاة کی ضرورت نہ حج کی ضرورت اور نہ کسی اور بھلے کام کی ضرورت بشک حدیث میں یہی آیا لیکن صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافے نہیں نہ جب تلک کے اس کے تقاضے پر عمل نہ کریں مثال کے طور پر نکاح کے وقت ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے قبول کی اب جب میاں بیوی کی اکھٹی زندگی شروع ہوئی تو میاں بیوی کے لئے کپروں کا بندو بس بھی کریں گے کھانے پینے کا انتظام بھی تو کریں گے اور اسی طرح دوسری ضروریات زندگی بیاں کو پوری کرنے پڑے گی اب کوئی بیوکوف یہ کہتا ہے کہ میں نے تو نکاح کے وقت صرف یہ کہا تھا میں نے قبول کی میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس کے کھانے پینے کپروں وغیرہ کا بھی بندو بس کروں گا یا مجھے کرنا پڑے گا تو پہلے بات ہوئی ہے ایسا بیوکوف ملے گا ہی نہیں اگر کوئی کہبی دے تو اسے بتایا جاوے گا کہ میں ان الفاظ میں یعنی کہ میں نے قبول کی ان الفاظ میں سب کچھ آ گیا مکان بھی کپڑے بھی کھانا پینا وغیرہ اسی طرح جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس میں سب تقاضے آ گئے نماز بھی آ گئی روزہ حج زکاة وغیرہ معاشرت معاملات سب کچھ اس میں آ گئی اب یہ زندگی میری نہیں بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور فرامین کی زندگی ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام والی زندگی ہے کتاب اور سنت کی روشنے میں زندگی گزارنے پڑے گی نفس اور منمانی زندگی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں نئی زندگی کا آگاز ہو جاتا ہے میری زندگی میری موت یہ سب کچھ رب العالمین کے لئے جیسا کہ قرآن میں اِنَّ صَلَاةِ بِلَا شُبَا مِرِ نَمَازِ وَنُسُوكِ میری قربانی وَمَحْيَایَا مِرِ زِندگی وَمَمَاتِ 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 وَمَتْ لِللَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ سب کچھ رب العالمین کے واسطے ہیں تمہیں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالی المجمعین نے جب کلمہ پڑھا اور اس پر ایسے جمعے کہ مٹھی پر صحابہ بے سر و سامانی کی حالت میں جن کو مکہ سے نکال دیا گیا خود نبی پاک علیہ السلام کو نکلنا پڑا جس کو مجرت کے عنوان سے یاد رکھتے ہیں لیکن اسلام پر وہ ایسے جمعے کہ اللہ کی نصرہ اور مدد سے پھر گالباً دس سال کی قلیل اور تھوری زندگی اور تھوری مدت میں صرف عرب میں نہیں بلکہ مشرق اور مغرب میں اسلام فیل گیا اللہ تعالی نے صحابہ رضی اللہ تعالی المجمعین کو کامیابی عطا فرمائے اتنے قلیل عرصہ میں اللہ نے اتنا زبردست انقلاب دنیا میں برپا کیا تو اس انقلاب کی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کی زندگی کے اندر اسلام تھا اور وہ بھی کامل اجھ ہمارے یہاں اسلام صرف کتابوں تلق رہ گئے اگر یہ بات کہی جاوے تو بھی بیجا یہ بات بیجا نہیں صحیح ہماری زندگیوں میں نہیں اگر حقیقی طور پر ہماری زندگی میں اسلام آ جاوے تو بہت سے لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام قبول کر لیں جب وہ مسلمانوں کی زندگی میں اسلام تھا مسلمانوں کی چال ڈھال وضاقتہ رہن سہن اخلاق اور عادتیں اور گردار دیکھ کر برے برے سرکش کافر مسلمان ہو جاتے تھے مثال کے طور پر ایک واقعہ عرض کر کے بات کو ختم کر دوں بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں جب مسلمانوں کی زندگی میں اسلام تھا اور اسلام کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی گزاری تو انہیں دیکھ کر لوگوں نے اسلام کو قبول کیا واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام تو اسلام نے ایک لشکر نجد کی طرف روانہ کیا نجد یا تو ایک جگہ کا نام ہے یا تو ایک قبیلہ کا نام ہے اس لشکر کے لوگ جو ہیں قبیلہ بن حنفیہ کے ایک شخص کو پکر لائے جن کا نام سمامہ بن اصال تھا جو یمامہ شہر کے لوگوں کا سردار تھا مسلمان انہیں کسی دیہات سے گرفتار کر کے لائے تھے یہ کہنے بند کر نبی پاک علیہ السلام تو اسلام کے پاس لائے گیا اور صحابہ رضی اللہ مجمعین نے اس کو مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ ایک کھمبے کے ساتھ باندھی ہے نبی پاک علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے یعنی کہ سمامہ بھی نسال کے پاس اور نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ سمامہ تیرا کیا حال ہے تو سمامہ نے ایک جملہ کہا نبی پاک علیہ السلام سے کہ اگر آپ مجھ پر احسان کرے محمد تو مجھ پر احسان کرے مجھے آزاد کر دے تو ایسے شخص پر آپ احسان کروگے جو احسان فراموش نہیں ہوگا یعنی میں آپ کا یہ احسان نہیں بھولوں گا اور اگر محمد آپ مجھے قتل بھی کر دے تو ایسے شخص کو آپ قتل کریں گے کہ جس کا خاندان بہت بڑا ہے مطلب یہ کہ میرا خاندان بہت بڑا ہے وہ بدلا لے گا تُسے نبی پاک علیہ السلام تو اسلام نے پھر تو کوئی جواب نہیں دیا چلے گئے دوسرے دن آپ علیہ السلام تو اسلام پھر تشریف لائے سمامہ سے ملے اور سمامہ سے کہا کہ تیرا کیا حال ہے اس نے پھر وہی بات دی کہ ان تنا ام تنا امالا شاکرین و ان تقتولا تقتولا دا تدبین یعنی کہ محمد اگر آپ مجھے آزاد کر دے اور مجھ پر احسان کرے تو آپ کی احسان کا بدلہ میں نہیں بھولوں گا اور اگر قتل کر دو گیا تو میرے خاندان والے آپ سے بدلہ لیں گے پھر بھی حضور نے کوئی جواب نہیں دیا چلے گئے پھر تیسرے دن آئے اور پوچھا کہ سمامہ کیا حال ہے تو سمامہ نے پھر وہی جواب دیا تینوں دن نبی پاک علیہ السلام سے سمامہ نے ایک لی بات کہی نبی پاک علیہ السلام کو سلام میں برحال اس پر ترس اور رحم کھا کر اس کو چھوڑ دیا آزاد کر دیا بیریاں کھول دی اور فرمایا کہ جا تو آزاد ہے جہاں دن چاہے جا سکتا اب قریب میں ایک طالب تھا جس میں پانی تھا سمامہ وہاں پر گئے گسل فرمایا کپڑے بدلے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا یعنی کہ آپ علیہ السلام کے پاس جب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو تجھے آزاد کر دیا پھر واپس کیوں آیا تو انہوں نے کہا کہ بے شک آپ نے مجھے آزاد تو کر دیا میرے پیروں سے بیریاں کھول دی لیکن میں اب آپ کے اخلاق کی قید میں آ گیا آپ نے بھلے پید سے چھوڑ دیا پر میں آپ کے اخلاق کی قید میں آ گیا اور اسی وقت کریں مکڑا شدو اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبوب چہرہ آپ کا اسلام لانے سے پہلے مجھے سب سے زیادہ چہرہ آپ ناپسندیدہ چہرہ آپ کا تھا پھر اب اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چہرہ میرے نشدیک آپ کا ہے تو معلوم ہوا کہ اخلاق ربی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم مجمعین کے اخلاق اور آپ کا کردار صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم مجمعین کا کردار اور مسلمانوں کی چال دال وزاکتہ عادتیں اچھی وغیرہ وغیرہ تو مسلمانوں کی سلامت عربی کے بجائے خود اسلام کی دعوت ہیں چنانچہ دسمنان اسلام جب مسلمانوں میں اس قدر عالی اخلاق کا مشاہدہ کرتے اگر مسلم مسلمانوں کے اتنے بلند اخلاق اور اونچے کردار کو دیکھتے تو اسلام لانے پر وہ مجبور ہو جاتے اور پھر اسلام قبول کرتے اس لئے ضرورت اس بات کی ہے خلاصہ کلام عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو اسلام دیا وہ کسی رسم و رواج کا نام نہیں ہے اور دنیا کی ڈیوٹی کی طرح آٹھ یا بارہ گھنٹے اس پر عمل کرنے سے اس کے تقاضے پورے نہیں ہو جاتے بلکہ ہر ساعت ہر سوچ ہر گری فکر اسلام کے ساجے میں ہونا چاہئے اسلام کے مطابق ہونا چاہئے اللہ کرے جو زندگی ہم نے گزاری اللہ کے حکموں کو دورتے ہوئے رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑتے ہوئے اللہ اس نافرمانے والے زندگی کو معاف کر دے اور بقیہ زندگی اس کے حکموں کے مطابق اور اس کے محبوب کے محبوب سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرماوے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرماوے مبافر دعوانا ہم سب کو انبادلہ ہم سب کو انبادلہ